کلالا کامون حالا جی جناب ٹیم بے کے لیے ٹیم بے ریڈی ہے جی بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروا ہے علمگیر ٹھیک صبر کے حوالے سے کون سے پیغمبر مشہور ہے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام ٹیکسٹائل کی صندت کے لیے پاکستان کا کون سے شخص پہراباد ٹھیک ہترو ائرپورٹ کس ملک میں واقع ہے لندن برطانیہ بھوٹان بھوٹان کے دارالحکومت کا نام بتائیں پاس ٹیمپو قرآن مجید کے پانچ میں پارے کا نام بتائیں والمحسانات ٹھیک پرندوں کے متعلق کو کیا کہا جاتا ہے پاس ارلیتولوجی ریم آر ای ایم کن الفاظ کا مخفف ہے رینڈم ایکسس میموری ٹھیک محترمہ بینظیر بھٹو کو کس دور میں شہید کیا گیا دوہدار آٹھ کس کا دور تھا بینظیر بھٹو صاحبہ گئی تھا صدر پرویز مشرف حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا پاس آرک قرآن مجید کی کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے سورت شمس ٹھیک پاکستان کے ہاکی کا ورلڈ کپ کتنی مرتبہ جیتا ہے پانچ بار چار مرتبہ نیٹو کا ہیڈکورٹر کس شہر میں واقع ہے پاس برسل جرمنی ایک اور پوچھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمن کا نام بتائے عمران خان ٹھیک جی جی اراک کی کرنسی کا نام بتائے دینار کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ کس ملک میں واقع ہے سب میں ٹائم کا بلوں گا دوبارہ 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 کریں ایک سوال اٹھا دیجئے سوال لاب 5 4 3 2 1 گو الپی جی کن الفاظ کا مخفف ہے لیٹھیم پیٹرولیوم گیس لکمی فائیڈ پیٹرولیوم گیس ٹھیک جماعت اسلامی پاکستان کے موجودہ امیر کا نام بتائے سراجلک ٹھیک عالمی عدالت انصاف کس شہر میں واقع ہے ٹھیک ٹھیک شاہ جہانی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی شاہ جان نے ٹھیک اسا اور ید بیضہ کس نبی کے موجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک قرآن مجید کی کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خودھود کر ذکر کیا ہے بنی اسرائیل سورہ نمل پاکستان نے ہاکی کا ورلڈ کپ آخری بار کپ جیتا نائنٹین نینٹی فور ٹھیک سکودہ ڈھاگا کے وقت پاکستان کے صدر کون تھے یہیہ خان ٹھیک کس پیغمبر کا حسن بہت مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام حشدات کیڑے مکڑوں کے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے پاس انترومالوجی قرآن مجید کے پچیس میں پارے کا نام بتائی ومالیہ یارو ٹھیک ٹھیک قطر کی کرنسی کا نام بتائے قطر کی بینار قطری ریال کھیلوں کے سامان کے لیے پاکستان کا سیال کوٹ صحیح ہو گیا چین چین کے لے رہا ہے بھائی ہاں صحیح ہے صحیح ہے جی حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت مشہور ہے لیکن اکبال نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ بھی طالب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیکن اس میں ایک گزارش کروں گا اس کا لطف لیجئے گا اکبال نے کہا تھا فارسی میں اور یقیناً آپ اس کا مطلب بھی سمجھ جائیں گے کہ حسن ہے یوسف کا اور دم ہے عیسیٰ کا کہ کسی کو بھی بھلا کر دیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آچا خوبہ ہم دورنتو تنہا داری اگر اکٹھا کر دے تو پھر میرا نبی بنتا ہے میرا نبی لہروان بنتا ہے بے شک ساڑے جی مصر کے دار اللہ حکومت کا نام بتائیں پاس خاہرہ منو سلوہ کس نبی کی قوم پر اتارا گیا حضرت موسا ٹھیک روم ر او ایم کن الفاظ کا مخافف ہے ریڈ اونلی میموری ٹھیک قرآن مجید کے دس میں پارے کا نام بتائیے پاس وائل مو پاکستان پیوبلز پارٹی کے موجودہ چیرمن کا نام بتائیں بلاوال بٹو ٹھیک پاکستان کے کون سے شہر کا اچار مشہور ہے ہیدرباد شکارپور بندر نائکہ ائرپورٹ کس ملک میں واقع ہے پاس سلنکا فیصل مجید اسلام آباد کس ملک کے تعاون سے تعمیر کی گئی پاس سعودی عرب اردن کی کرنسی کا نام بتائیں کسی اردن کی کرنسی کا نام بتائیں دینار ٹھیک قرآن مجید کے پندروے پارے کا نام بتائیں پاس سبحان اللہ علیہ وسلم آسف علی زداری کے بعد کون پاکستان کا صدر منتقب ہوا تھا پاس ممنون حسین کون سے نبی پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھتے تھے حضرت سلمان یونیسکو کا صدر دفتر کس شہر میں واقع ہے پاس ایک اور پوچھ لیں کرکٹ ورلڈ کپ انیس سو نانوے کا فائنل پاکستان کے کس شہر میں ہوا تھا کراچی لاہور انیس سو ننہ نوے چھانوے ننہ نوے میں پاکستان میں نہیں ہوا جہا 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 انیس سو چھانوے انہوں نے لگنے میں غلطی کیا ہے سری لانکا جب جیتا تھا کمار سنگا کارا رانا ٹونگا بین ازیر بھٹو نے ان کو ورلڈ کپ کی ٹروفی دی تھی جی جی آسٹیلیا کو انہوں نے شکست دی نائنٹی سکس کی کیا ٹیم تھی ہے اور مہین بھائی ابھی بیٹے ہیں جی جی بہت بیس ٹیم مہین بھائی چھے اوور میں وکار نے جا اور انہوں نے بتایا تھا تئیس میں پا رہے گا جا تو وہ ایک ایک غلط ہوگا اچھا صحیح ہے بھائی صحیح ہے چک کر لیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہاں ہاں لیکن بھائیہ پھر بھی حالات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹیم لام سو پہ پہ پہنچے ٹیم بے ایک سو دس پہ اور ٹیم واو ایک سو اسی پہ دس بھی کم کرتے ہیں تو ایک سو ستر پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم واو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے آپ کو بہت بہت مبارک آپ وینر ہیں آج کے کانگراشلیشن ہارڈ لک آپ دونوں کی حالانکہ آپ دونوں بھی بہت اچھا کھیلیں پر واو آج زیادہ اچھا کھیلیں زد جاگے ہوئے تھے اور کل بھی ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی اور آج بھی ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے جواب نہیں آتا ہے آپ بیچ میں پاس کریں جو واو بھی کر رہے ہیں اور کل بھی جو ہمارے ساتھ ہیں پارٹس پرنٹ تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ جہاں جواب آتا تھا وہ بیچ میں جواب دیتے تھے جہاں نہیں آتا تھا وہ بیچ میں ہی پاس کر دیتے تھے یہ ایک مرحلے کی بات ہے لیکن جو مرحلہ آپ شروع میں کرتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے بزر وقت میں بجانا تو میں واو کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بزر بجاتے تھے خود بھی پورا ہل جاتے تھے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ چاکو چوبند ہو کے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے ان کی بزر سخت ہوگی لیکن چلیں جی کانگریشلیشن آپ کو بہت بہت مبارک آپ ہمارے ساتھ اکلے مرحلے میں جا رہے ہیں ہمارے دونوں جات صاحبہ نے یہاں پہ موجود ہیں پورا سال انتظار تھا مجھے بیچ سمجھے میں تیس دن چھے ٹیمز بارہ کانٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم دیں جس نے جو کرنا تھا گرنی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں مستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں